السلام علیکم ناظرین چوبیس رویس ثانی ہے تیس نومبر ہے ابھی چند منٹ پہلے سوشل انیا نیوز کے اسنا مناغار نے اور دعوال قرآت حسنیہ کے ناظر میں علی مفتی بلال قاسمی نے قاری المقری حضرت مولانا ابو الحسن آزمی دامت برکاتہم کا علم قرآت کے موضوع پر ایک تفصیلی انٹرویو لیا ہے جو پیش خدمت ہے بلال صاحب بجرولوی زیدہ مجدہم آئیے مولانا بلال صاحب بجرولوی کی زبانی کچھ سوالات اور حضرت مولانا العظمی حفظہ اللہ کی زبانی کچھ جوابات سنتے ہیں ناظرین آج تیس نومبر ہے چوبیس رویس ثانی ہے اور حضرت کی ذات والا مہتاج تعرف نہیں ہے بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ فنی قرآت پر جس موضوع پر ہم حضرت کا انٹرویو لے رہے ہیں تقریباً خالص اسی موضوع پر سو سے زائد کتاب حضرت والا کی آ چکی ہیں مردرام پر آ چکی ہیں اور کل کتابیں ایک سو چونتیس آ چکی ہیں ایسے مایناز عالم کا انٹرویو لینا خود ہمارے لے اور ہمارے ادارے سوشل انٹرویوز کے لیے نیک فال ہے حضرت والا پہلا سوال اثنان چیز کا یہ ہے کہ علم اقراط ایک مشہور فن رہا ہے اور ماضی قریب میں عشق کے لئے محضرت حانوی رحمت اللہ کے دوروں مصد سے پہلے کافی محنتیں ہوئی ہیں اور آج کچھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے جیسا کام نہیں رہا گیا بیشکی کڑی کہاں گم ہوئی ہے ہم سے بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بڑا مشہور فن ہے اور بڑا اہم اور ضروری بھی ہے اس لئے کہ قرآن کریم سے براراسس کا تعلق ہے بنیادی علم ہے اور ماضی میں مدارس تو نہیں تھے اتنے لیکن شخصیات تھیں اور شائقین فن ان کو وہاں سے حاضر ہو کر اس کا حاصل کرتے تھے اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ مدارس کو توجہ ہوئی اور اس سلسلے میں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام لیا ہے ملاشوبہ ان کی بڑی گیران قدر بنیادی خدمات ہیں اس سلسلے میں ان کی کتابیں اور ان کے موائز گاؤں گاؤں جگہ جگہ اور اس فن پر تجوید پر خاص طور سے اس لئے بھی توجہ دلاتے تھے اثر ہوا مدارس کو توجہ ہوئی اور بڑے بڑے مدارس نے تو اپنے یہاں داخلی نصاب کیا اور اس پر مہنتیں بھی کی چھوٹے بات بھی اور دیگر مدارس بھی قائم ہوئے قائم ہوتے چلے گئے اور حتیٰ کی پورے ہندوستان میں کوئی بھی جگہ بڑی ایسی نہیں جہاں کوئی تجوید و خیرات کا خاص طور مدرسہ نہ ہو لیکن اس کے بعد پھر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ کڑی انہیتات سے ضرور گزر رہی ہے اور انہیتات کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے جو محتمیمین اور نظامہ ہیں وہ اس فن سے نابلد ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح توجہ نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہے جب جب مدارس کے منتظمین یا صدر مدرس یا جو کچھ خاص شخصیت محصر مراکل شغرہ میں سے اس فن سے واقف ہوتی تھی اس کی اہمیت کو سمجھتی تھی تو ان کے توجہ سے ان کے حوصلہ افضائی سے یہ فن ترقی کرتا رہا اور باقی رہا لیکن جب سے یہ صورتحال پیش آئی کہ نہ شغرہ کے عراقین ایسے رہے اور نہ محتمیمین اور مدارس کے نظامہ ایسے رہے تو ظاہر ہے کہ جس فن سے جس کو واقفیت نہیں ہوتی جس چیز سے واقفیت نہیں ہوتی اس کا وہ جاہر ہوتا ہے ناواقف ہوتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے عربی کا آدمی جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا وہ دشمن ہو جاتا ہے تو لفظ دشمن تو ہم نہیں کہیں گے ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طرف سے توجہ ہٹ گئی اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ جو مدارس کے شکل میں وہاں تجوید و قیرات پر وہ توجہ جو ہونی چاہیے تھی بلکل نہیں ہے دعلم دیوبند میں صورتحال عجیب تھی حضرت مولان قاری حفظ دور تھا لیکن ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ چیز دعلم سے کم سے کم تر ہوتی چلی گئی چنانچہ جب دور ثانی آیا اس کے بعد میری حاضری دعلم ہوئی تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو یہ فن جو تقریبا مردہ ہو چکا ہے شعبہ شعبہ تفریق کہا جانے لگا تھا اس پر محنت کی جائے کی گئی محنت میرے ذروفقہ نے مل کر ہم نے سب نے بہت کچھ کیا اور آج اس وقت جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں پڑھانے والے دعلم میں میرے ہی پڑھائے ہوئے ہیں تقریبا اور لیکن بات وہی ہے کہ جو اوپر سے حسل افضائی نہ ہوگی قددانی نہ ہوگی تو آدمی بنیادی طور پر تنہا انفرادر کیا کچھ کر لے گا لیکن پھر بھی کچھ کچھ کوشش ہو رہی ہے اس سلسلے میں مرکزی جو ادارے ہیں سب سے پہلا مرکز جو تھا اور ہمیں کہنے دیجئے کہ یہ مرکز اولین اور بڑی عظیب خدمات کا حامل ملصہ فرقانیا لکھنو ہے اس کے بعد پھر دعلم دیو بند ہے اور پھر اس کے بعد سے پھر ایک لہر جیسے کے دریا میں تنہا اٹھتی ہے اس سے پھر بہت سے لہریں بنتی چلی جاتی ہیں تو اس طرح سے دیگر مدارس کو توجہ ہوئی اور اس سلسلے میں وہی بات ہوگی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز ہر جگہ جگہ پہنچ کر بہت اہمیت دیتے تھے اس سلسلے میں پھر اس کے بعد مونہ حردی صاحب رحمت اللہ علیہ مونہ عبرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی کوشش نہیں سلسلے میں قرآن کریم صحیح پڑھا جائے سیادہ الفاظ کی سلسلے میں اور بڑی عزیب الشان کوشش رہی ہے پورے ملک میں نہیں بلکہ بنگلا دیش پاکستان میں بھی آپ نے تقریبیں کی اور آپ کی تقریبوں سے موائز سے بڑے اہم مدارس اور مکاتب قائم ہوئے اسی علمان پر اور ضرورت اس بات کی ہے اس کے بعد پھر دعلم دیوبند کے بعد آپ لیجئے گجرات کا علاقہ گجرات میں خاص طرف پر مدارسہ دعلم فلاح دارین ترکیسر یہاں قاری صدیق صاحب اس وقت ہیں اور ان کے استاذ قاری حنی صاحب فیضابادی مرہوم ان کی بڑی عظیب خدمات ہیں اور خدمات انجام اب بھی دی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد ڈابیل ہے قاری احمد اللہ صاحب ہیں اور دیگر مدارسہ گجرات کے اس وقت گجرات میں جو کام ہو رہا ہے اس علمان پر بہتر اور سب سے اچھا ہو رہا ہے اب کیا کہا جائے کہاں ہونا چاہیے تزیادہ وہ کہاں کم ہو رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے باراللہ دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ فن جو کسی درجہ میں کم مضمیت ہوتا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبوتا بتا فرمائے اور جو حضرات اس سے غافل ہو رہے ہیں ان کو تنبو ہو ان کو خبردار ہو اور اس فن کی عظمت اور حیمیت کو سمجھیں اس لئے یہ فن بنیادی طور پر الفاظ سے تعلق رکھتا ہے اور الفاظ مقدم معانی پر معانی تابع ہوتے ہیں الفاظ کے جب الفاظ صحیح نہ ہوں گے تو معانی کیسے آپ کر لیں گے یہ کوئی اور زبان کا لفظ نہیں ہے قرآن کریم کا نظور خالص عربی زبان میں ہوا ہے بلسان عربی مبین اور جب الفاظ صحیح نہ ہوں گے تو معانی بدل جاتے ہیں کبھی تو محمل ہو جاتے ہیں کبھی بے معانی ہو جاتے ہیں اور کبھی معانی بلکل الڑ جاتا ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے صرف حروف حروف کی عدم ادائیگی پر مخارج و صفات کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو الفاظ مقدم ہیں اس لئے معانی سے زیادہ پہلے توجہ اس پر ہوتی ہے رہونی چاہیے اور جہاں یہ بات نہیں ہے صرف الفاظ کے حد تک یاد کرنے کے حد تک تحفیظ و قرآن کی حد تک جہاں مدارز میں کام ہے اور عظیم کام ہے یہ بھی ہے لیکن بنیادی طور پر مستقلاً یہ شعبہ قائب ہونا چاہیے اور اس پر اندازمیہ کی خاص توجہ ہونی چاہیے ان کی عدم توجہ بے توجہی کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اقراض سبا ہوتی ہے اقراض امام حفظ ہوتی ہے اقراض امام عاصف ہوتی ہے اب میرے ایک سوال یہ ہے کہ میں بہت جنگہ ملک بھر میں دورے کرتا ہوں مجھے ان قراضوں کے جو حاملین جو پڑھنے اور جاننے والے ہیں وہ نہیں ملنے وہ ان کا ہوتے کم ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اساددہ ہیں وہ ان کے اندر ذوق نہیں ہے عام طریقی سے شوق اور ذوق دونوں ایک ساتھ بول جاتی ہیں دونوں الفاظ ذوق و شوق ذوق الگ چیز ہے اور شوق الگ چیز ہے مدرسین جہاں جہاں ہیں وہ عموماً میں سب کو تو نہیں کہوں گا عموماً وہ تدریس کی ملازمت انجام دے رہے ہیں تدریس میں ملازمت کی طور پر ملازم ہیں اور جب تک ذوق نہیں پیدا ہوگا یہ فن ایسے ہی رہے گا ذوق نہ ہونے کے جانسے اور ذوق اسے کہتے ہیں جب ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وقت کو نہیں دیکھتا نہ سبق میں حاضری کو دیکھتا ہے کہ ابھی اتنا باقی ہے اور نہ چھٹی کو بہت گھڑی دیکھتا ہے کہ اب تو ہوئی گیا وقت اب دس منر باقی رہ گئے ہیں بلکہ وہ وقت سے اور اس سب چیزوں سے بالاتر ہو کر کے کام کرتا ہے نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے اور جب اس طرح کا ذوق پیدا ہوگا تب جا کر کام ہوگا اس کی وجہ یہ کہ ذوق نہیں رہا شوق تو شوق سے انکار نہیں ہے لیکن شوق بھی اس حد تک نہیں ہے جہاں تک ہونا چاہیے جب اسادزہ ایسے بے ذوق ہوں گے جن کو ذوق نہ ہوگا تو پھر طلبہ میں کیسے وہ چیز منتقل ہوگی وہ شوق ذوق اور وہ محنت رات دین ایک کرنا ہم نے رہیہ دار علوم میں فجر کی نماز پڑھ کر کے ہم درسگاہ پہنچ جاتے تھے سبق شروع ہو جاتا ہے ناشتہ ہم درسگاہ میں کرتے تھے دو پہر کا کھانا ہم درسگاہ میں کھایا کرتے تھے ہمارے سامنے موجود ہیں مولانا بلال صاحب مفتی بلال صاحب وہ خود اس بات کے شاہد ہیں اپنا پورا دور جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے درسگاہ میں کھانا کھاتے تھے نماز زہر ہم درسگاہ میں آ کر سنت پڑھتے تھے بعد میں اور پھر سبق شروع ہو جاتا تھا اثر سے مغرب تقصیل ہم کہیں چلے جاتے تھے پھر مغرب سے ہی شاہ تک ہم پڑھاتے تھے اتنے گھنٹیں ہم پڑھائے کرتے تھے اور پھر ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ درسگاہ میں ٹائم دیں بعد مغرب اسے اس طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی نگرانی ہوگی فائدہ ہوگا اس طرح سے ایک رو چلی اور بہتر کام ہوا انجام دیا گیا لیکن جب صاحب زوق نہ رہیں گے تو پھر شوق نہیں پیدا ہوگا زوق سے شوق پیدا ہوتا ہے شوق ایک مستقلی چیز نہیں ہے شوق عارضی چیز ہے آپ سامنے ہیں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور شوق پیدا ہوا اور اس کے بعد کچھ دیکھ بات ختم ہو جاتا ہے لیکن جب زوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ وقت نہیں دیکھتا اور وہ زمانہ نہیں دیکھتا زندگی کے آخر سانس تک وہ چیز باقی رہتی ہے اور زوق پیدا ہوتا ہے صاحب زوق کی دیرینہ صحبتوں سے سال دو سال نہیں برسہ برس کی صحبتوں کے بعد زوق کا آغاز ہوتا ہے تو یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں حقیقت یہ ہے اس لئے یہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے میرا ایک آخر سوال لے گا ہے ایک کتاب ہے اس میں نام ہے الاتقان فی علوم القرآن میں نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کلام پاکی الفاظ کٹوہ پڑتا ہے یا عملوں میں وہاں چھوڑ دیا نون چھوڑ دیا کچھ اور کر دیا تو فرشتے اس کو مکمل نہیں لکھتے ہیں وہ کٹوہ ہی لکھتے ہیں جس سے آجائے فرنقلات میں کیا کہتے ہیں اس کو کتنا گناہ ملتا ہے لفظی غلط ہو گیا معنی تو کہاں سے پیدا ہوگا تو اللہ وہ ہے بالکل محمل ہو گیا جب محمل ہو گیا تو پھر کچھ معنی ہی اس کا نہیں ہے آگے کیا بات بڑھے گی پھر اب اس کو فرشتے لکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو لکھتے ہیں مگر غلط لیتے ہوئے اس نے غلط پڑھا ہے قرآن اور اس کا جو گناہ ہونا ہے اس کو گناہ بھی ہوگا ناظرین حضرت قرآ صاحب سے شاگرد رہے ہیں آپ نے حضرت سے عرفن کو سیئے کہا ہے پڑا ہے تھوڑی اپنے طالب علم کی زمانے کی اس وسط سے روشن ڈالیے کیا خدمات حضرت کے لئے ٹھیک چلتا ہے بھائی میں دو ہزار تین سے الحمدللہ حضرت کی صحبت اٹھا رہا ہوں اور حضرت کی جو ذرنی خدمات ہیں سب میرے سامنے رہی اس دور سے اب تک اور ملک میں اور بیرون ملک میں حضرت کے ساتھ جو اسفار رہے میں نے دیکھا جس موضوع پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ زوک اور شوق حضرت کے اندر زوک ایک آلہ درجہ کا ہے الحمدللہ اور میں دیکھتا تھا کہ درسگاہ کی چابی میرے پاس ہی رہتی تھی کہ اثر کے بعد بھی بہت ہی کم تفریق کے لئے اور کسی کام کے لئے جاتے تھے اس وقت بھی لکھتے فجر کے بعد لکھتے بچوں کو پڑھاتے اور جو صبح و شام کے اوقات مدرسے کی جانب سے متعین تھے اس میں پڑھاتے اور مغرب کے بعد بھی پھر یہی سلسلہ جاری رہتا بیچ بیچ میں اساتیزہ کرام دارلوم دیوبند کے اپنے گھنٹوں سے فارغ ہو کر یا ان کی آغاز میں تشریف لاتے کچھ گفت و شنوید ہوتی لیکن اس بیچ میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ حضرت کی طرف کتنا رجوع ہے اہل علم کا ایک مرتبہ تو خود فقیح النفس استاذ محترم دارلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پہلن پوری رحمت اللہ لے ہم نے دیکھا کہ درسگاہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں تو حضرت کی جو نگاہ پڑی تو حضرت قاری صاحب دعمت برکاتہ ہم حضرت کی طرف فوراں دوڑے اور دروازے پر ہی رک گئے حضرت نے فرمایا میں تو حدیث پڑھانے جا رہا تھا اور قرات کا ایک مسئلہ تھا سوچا کہ استفسار کرتا چلوں قاری صاحب سے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایک عالم دین اور جن کی شخصیت مسلم ہے تمام تر علماء کے نزدیک وہ ان کے در پہ آ کے اس طرح کا سوال کرے اور دارلوم دیوبند کے دیگر اکابیر مفتی حبیب الرحمان صاحب وغیرہ اور بھی حضرات تشریف لاتے اور اس طرح کے سوالات کرتے تھے اور ملک سے بیرون ملک سے دارلوم میں خطوط بھی آتے تھے حضرت قاری صاحب کے پاس مشاکل کو حل کرانے کے لئے اور آج بھی الحمدللہ جو مقام حضرت قاری صاحب کو حاصل ہے وہ تاریخ میں بہت ہی کم ملے گا آپ کو ایسا اللہ تعالی حضرت کی تمام تر بیش قیمتی خدمات کو قبول فرمائے اور حضرت کی جو شخصیت ہے حضرت کی جو صلاحیت ہے جو قابلیت ہے وہ آپ کی خدمات کتابوں کی شکل میں ہیں جو تقریباً ایک سو چونتیس کتابیں ابھی منظر عام پر آ چکی ہے تقریباً سو کتابیں ان میں فن تجوید و قرات پر ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے عالمی ریکارڈ ہے اس وقت اردو زبان میں خاص طور پر اور جس کی بنیاد پر رابطہ ہے عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے اس کی قدردانی کی اور آپ کو اپنی اس عزت اور شرف کی مجلس میں المجلس العالمی لشیوخ الاقرام جگہ دی اور سر فہرس عراقین میں آپ کو بطور رکن شامل فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کے علوم و فیوز سے آپ کے برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے وآخر ناظرین ہماری کوشش رہے گئے انشاءاللہ ہم مہینے میں یا دو مہینے میں ایک بار حضرت والا کا کسی نہ کسی علم قرات کے فن قرات کے تجوید کے موضو پر ہی انٹریل لے لیا کریں اور آپ کے خدمت میں پیش کر دیا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین